ڈالر نیچے گرنے لگا مہنگائی اوپر چڑھنے لگی غریب کے ہاتھ سے ہر چیز فسلنے لگی چینی کی قیمت میں آج پھر سے اضافہ پچاس کلو کا تھیلہ دو سو روپے مہنگا اوپن مارکٹ میں چینی ایک سو انتیس روپے کلو ہو گئی حکومت کی پراہم کردہ نوے روپے کلو والی چینی بھیکی اور بے مزا سارفین نے ہاتھ کھینچ لیا سرد موسم میں چائے کی چسکیاں بھی مہنگی مخلی برینڈ کی پتی دو سو روپے مہنگی ایک ہزار دو سو روپے کلو ہو گئی ڈینگی مچھر بے کابو شہریوں کو دھڑا دھر کاٹنے لگا ایک شخص جان سے گیا 357 نئے مریضوں کی تزدیل شہر کے مخلی پسپتالوں میں ایک ہزار چھے سو سو ستتر مریض دیرے علاج مجموعی طور پر ڈینگی سے متاثرہ افراد کی تعداد گیارہ ہزار سات سو پانچ تک جا پہنچی شیخ زہد ہسپتال میں تیبی سہولیات کا فقدان ہپیٹائٹس بی اور سی کا پی سی آر ٹیسٹ بند ڈاکٹر مریضوں کو پرائیوٹ لیبورٹریز کا راستہ دکھانے لگے مہنگائی کے دور میں مہنگے ٹیسٹ کیسے کرائیں غریب چکرہ گیا وفاقی حکومت اور بورٹ آف گورنرز پی سی آر ٹیسٹوں کی بندش سے لائے ٹوکن ٹیکس جمع کر آؤ بڑنا گاڑیاں بند میٹ مائے ایکسائز نے باون ہزار گاڑیوں کی پہریست یاد کر لی ریجسٹریشن منصوب کرنے کا فیصلہ سال دو ہزار سے پہلے کی ریجسٹریشن شدہ گاڑیاں ٹارگٹ ہے دعوان چھوڑنے والی گاڑیاں بھی بند ہوگی ریجسٹریشن منصوب ہوئی تو اپیل کے لیے پندرہ روز ملیں گے مذہبی جماعت کا مارچ روکنے میں ناکام لہور پولیس کے سربراہ کو پھر ہٹانے پر غور وزیراعہ پنجاب نے تین افسران کے انٹرویو بھی کر لیے ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن فیاس دیو ایڈیشنل آئی جی آپریشنز پنجاب شہزار سلطان شامل ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ علی آمیر ملک بھی انٹرویو دے آئے پولیس میں تجربہ کار اور دلیر افسران کی کمی مذہبی جماعت کے مارچ میں مظاہرین کا احتجاج اہلکاروں سے اثرہا آنسو گیس بندوکیں انٹی روائٹ کٹسا میں بیگر سامان شین لیا ناکس حکمت عملی کے باعث چھے اہلکار شہی دو سو پچاس سے زائد زخمی ہوئے ایک سو بیس گاڑیوں کا کافلہ بھی کم پڑ گیا حیوان وزیراعالہ نے مزید دو گاڑیاں مانگ لی محکمہ ایس ایم جی ای ڈی کرس پر نئی گاڑیاں خریدے گا محکموں کے لیے بھی نئی گاڑیوں کی تجویز شفایت شاری کمیٹی کے ناموں کی سمری کابینہ کو ارسال سیکریٹری خزانہ کمیٹی کے سربراہوں کے دو سالہ ترقیاضی بجر کی تیاریاں پجاب حکومت نے اپنے اراکین اسمبلی سے منصوبوں کی پہرستے مانگ لی پندرہ نویمبر سے اکتیس دیسمبر تک منصوبے بھیجنا ہوگے ایوان وزیراعالہ کا کانچانڈ کے بعد حتمی فیصلہ لیوڈیفیکیشن آف لاہور منصوبہ سردخانے کی نظر سائن بورڈ، فٹ پات، پیڈسٹریان بریجز پر رنگو روہن کا کام مکمل نہیں ہو سکا ٹیپا کو پچھتر کروڑ کے فرنس نہیں ملے چیف انجینئر نے ایک بار پھر یاد دہانی کے لیے محکمہ خزانہ کو مراسلہ لگ دیا نالوں میں امارتی ملبا پھینکنے والے خبردار کمیشنر لہور محمد عثمان نے اندراج مقتمہ کا حکم دے دیا امارتی ملبا نالوں میں پھینکنے والوں کو معافی نہیں ملے گی سڑکوں پر بلا وجہ پانی بہانے پر بھی پابند دیا ہے سرکاری سکولوں میں اسادزہ کی ایک لاکھ حسامیہ خالی لہور کے سکولوں میں نو ہزار اسادزہ کی بھرتی بھی مکمل نہیں ہوئی سوبے کے اٹھالیس ہزار سکول تین سادزہ سے نئے اسادزہ کی راہ تک رہے ہیں تعلیم کا نظام بری طرح متاثر ہونے لگا رائیون تولیگی اجتماع کے لیے پنڈال سلج گیا ملک بھر سے کافلے چل پڑے کل بعد از نماز اثر اجتماع کا بقاعدہ آخواس ہوگا صفائی صدرائی جنگیز پریسہ میں تمام انتظامات مکمل سی سی پیو غلام محمود ڈوگر کا اجتماعہ کا دورہ شرکہ کے لیے قائم آرجی پناہ گاہوں کا جائزہ بی آئی جو آپریشن سوہیل چودری بھی پرنڈال پہنچے ایس پی صدر کی سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ ایس پی اسمان بچ کی پرتیاں آرڈر ہونے سے پہلے ہی ایس پی ڈالفین کا چارج لے لیا فلیگ مارچ بھی کر ڈالا آجی آفیس نے معاملہ علم پر آنے کے بعد باری بعد چارٹ چھوڑنے کا حکم دے دیا الیکشن کمیشن نے افسران کے تبادلوں کی اجازت دی آجی پنجاب میں تحال احکامات جاری نہیں کیے سرکاری گاڑی کو چالان سے کیسے بچائیں ایس پی انویسٹیگیشن نیا فارمولا ڈھون لائے سرکاری گاڑی کی نمبر پلیرز پر درج ہنسوں کو چھپا دیا گیا چالان سے بچنے کے لیے کالی ٹیپ لپیٹ دی لہور پارکنگ کمپنی نے دو سال میں کیا کمایا خزانے میں کتنا جمع کر آیا سربراہ سپیچل مانیٹرنگ جنر ڈاکٹر سلمان شاہ نے تفصیلات مانگ لی کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تعداد نئی پارکنگ سائٹس کا بھی پوچھ دیا کمپنی کے مستقبل سے متعلق فیصلہ کن بیٹھا ڈیارہ نومیمبر کو ہوگی مسالہ دی سینٹر کیا ہے کیسے کام کرتا ہے پانچ برس بیٹھ گئے عوام کو آگاہی نہیں دی جا سکی پانچ سال میں صرف پانچ کیسز ریپورٹ ہوئے دوہزار سولہ میں سیشن کور کے قریب مسالہ دی سینٹر بنایا گیا مقصد فریقین میں صلاح صفائی کرانا تھا ادھم دلچسپی سے مسالہ دی سینٹر کی افادیت نہ ہونے کے برابر رہ گئے سردی آتے ہی جالی شہد بیچنے والے بھی متحرک فورٹ ہارٹی کا داتا گنج بکش ٹاؤن میں چھاپا ایک ہزار دو سو پچیس کلو خام ماہ زب کر لیا آٹھ سو کلو جالی شہد اسی کلو چینی پینٹیس کلو گلوکوز پانچ کلو پھولوں کی پتیاں اور فوڈ کلر پکڑے گئے ریزیور راوی اربن جیولپمنٹ آرڈیننس کے خلاف دفواس نے قابل سواد کران لہور ہائی کورٹ نے حکومت کی دفواس مسترد کر دی ترقیاتی کام روکنے کے حکم امتنائی میں بھی توسی عدارت نے کرا دیا محالیاتی آلودی کے خلاف معاملہ عوامی مفادکہ ہے آئندہ سمات پر فریقین کے مقلاب بہت کے لیے طلب شہکان شوق میں توسی کے لیے عدالتی احکامات نظر انداز کرنے کے خلاف دفواس پر سمات آپ نے متاثرین کسونے بغیر تعمیرات کیسے گرا دی تین سال خاموشی سے بیٹھے رہے اب ایوارڈ کر کے اراضی ایک وائر کر لی ریٹ بھی تین سال پرانا دیا جسر شاہد وحی دی جی ایلی اے پر برہم فنڈز کے مسائل درپیش تھے اس لیے ایوارڈ میں تاخیر ہوئی کمیشنر کا جواب ہائی کورٹ سے کمیشنر دی جی ایلی اے کو شوکوز نوٹس جاری کل تک جواب طلب ڈی جی نیپ کو فریق بنانے کی اجازت میری بیٹی جھوٹ نہیں بولتی گلوکارا میشا کی والدہ سبا حمید نے بیٹی کو حراسہ کرنے کے اضامات درست کرا دے دیئے سیشن کورٹ میں جج کو بیان ریکارڈ کر آیا علی زفر کے وکلا کو پانچ نمیمبر کو سبا حمید کے بیان پر جھراح مکمل کرنے کی ہدایت گلوکار علی زفر نے کردار کشی پر میشا شفی کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائے کر رکھا ہے سلمان الیکٹرونکس آبید مارکٹ کے خلاف ایک لاکھ ہرجانے کا دعویٰ دائے مصرش شاہ کے پرویز نے دعویٰ دائے کیا لکھا سلمان الیکٹرونکس سے واشنگ مشین خریدی خرابی پر وارانٹی کے باوجود تبدیل نہیں کی گئی ساری فدالت نے دکان مالک کو اندیس نمیمبر کو طلب کر دیا حرکہ انہیں 133 کا زمینی الیکشن پی ٹی آئی امیدوار نے ریٹرننگ افسر کا پیس لاکھ چیلنج کر دیا جمشید اقبال چیما اور مصرد چیما نے ہائی کورٹ کے ایفلیٹ ٹریبینل میں درخواست دائے کر دی کل سمات ہوگی ریٹرننگ افسر نے جمشید اقبال چیما اور ان کی کبرنگ امیدوار مصرد چیما کے کاغذاتیں نامزدگی کو مصرد کر دیا تھا نون لیک نے تجویز کنندہ حلقے کا نہ ہونے پر احتراز اٹھایا تھا آزاد و نیبار اکمل خان کی اپیب بھی سمات کے لیے مقرر مزیرا پنجاب عثمان بزدار سے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی ملاقات صوبے میں امن و امان سمیت دیگر امور پر تبادلے خیال عثمان بزدار سے نائجیرین ہائی کمیشنر بھی ملے بہمی دلجسپی کے امور دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر باتشید گورنر پنجاب چودری سرور سے تاجر اہنماؤں کی وفت کے ہمراہ ملاقات عظمت شاہ، کاشف چودری، آغا عبدالکر جیوم، نیا ادریس، شیخ حبید، شیخ جاوید اکتر سمی دیگر شخصیات کی شرکت گورنر کو پراپٹی ٹیکسوں میں اضافت سمی دیگر مسائل بتائے گورنر پنجاب کی ڈاکٹر اجمل نیازی مرہوم کے گھرامر اہل خانہ سے افسوس کا اظہار پاتے خوانی کی تحریک انصاف کے مرکزی رہنماؤں جہانگیر ترین کی سینئر صحافی سوہل بڑائیت سے ملاقات گھر جا کر خیریت دریافت کی آن چودری، شیخ سعید اور شاہد قادر بھی موجود تھے این ایک سو تینٹیز کا ذنہی انتخاب ڈیسٹرک ریٹرننگ آفیسر نظر ابباس کی زیر صدارت اجلاس انتخابی عملے کی تائیناتی پولنگ سیشنز کے قیام کا جائزہ تہاں الیکشن میں امن و امان کو ہر صورت یقینی بنائیں گے گلبرگ جوسی دو سو دو میں بلدیاتی نمائندگان کے اعزاز میں تقریح چیئرمن ارشد خان نے احتمام کیا فوجہ احمد استان، لارڈ میر مبشر جاوید، ڈیپٹی میر اجاز نفیز، نیان تاریخ کی شرکت جنرل سیکرٹری یوز ونگ وقاس قریشی اور علی رضا بھی آئے کازکستان کے صفیقہ اپٹیما ہیڈ آفیس کا دورہ چیئرمن عبد الرحیم ناصر کامدان ارشد سمیر دیگر عوضے داران سے ملاقات مہمان صفیقہ باہمی تجارت کے فروغ میں حائل رکاوتوں کو دور کرنے پر اتفاق برانٹرات روڈ اور ملحکہ مارکٹس کے تاجروں کی صدر لہور شیمبر نمان کبیر سے ملاقات مارکٹس کے مسائل پر تبادلے خیال رحمان عزیز چنگ، دشان خلیل، انجینئر سجاد افضل، علی افضل اور دیگر موجود تھے گورمنٹ اسلامیہ کالیج سیور لائنز نے انٹر میڈیئر کی میریٹ لسٹ آبیزہ کر دی پھر میڈیکل میں میریٹ ایک ہزار چوہتر پھر انجینئرنگ میں ایک ہزار دس رہا آئی سی ایس پریزکس کے ساتھ میریٹ ایک ہزار چوالیس آرس میں میریٹ پانچ سو ستتر نمبروں تک رہا کینگ ایرون میڈیکل یونیورسٹی کے تحت ریڈیالوجی میں جدید تشخیص پر لیکچر امریکہ سے آئے پروفیسر ڈاکٹر فیسر کھوسا، پروفیسر ایجاز حسین، پروفیسر بلکیس شبیر نے اپنے تجربات سے آگاہ کیا، پروفیسر خالد مسود گوندل نے کہا کہ پروفیسر فیسر نے ہمیشہ پاکستانی کمیونٹی کی رہنمائی کی یونیورسٹی آف ہوم اکنومکس میں طالبات کے پنپاروں کی نمائش شعبہ فیملی اینڈ کنزیومر سائنسز کی طالبات نے پند کے جوہر دکھائے فرنیچر، جدید مربوسات اور پینٹنگ سمیر ایک سو پچاس سے زائد نمونے پیش کیے پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس میں تصویری نمائش ایمفر کے طلبہ نے اپنے خیالات کو رنگوں کی زبان دی خود دات سمیجی